السلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم دلیلہ میں ایک دم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی بات کرتے ہیں پٹارا کے پرینک کے اوپر پٹارا کی پرینک ویڈیو کے اوپر بہت سارے اس نے وہ ویڈیو کے اندر جھوڑ بھی بولی ہے اور بہت زیادہ گری ہوئی اور گھٹیا حرکت کی ہے جو کہ دیکھ کے نا بولتے ہیں نا کہ انسانیت کو بھی نا شرم آگئی ہوں گی کہ یہ عورت اپنے پیسو کے لیے اپنے ڈالر کے لیے اپنے کانٹینٹ کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتی ہے اور آج یہ والی ویڈیو دیکھ کے نا ساپ پتہ چل رہا تھا کہ اس نے آگے بھی کتنے جھوڑ بولی تھی اور کس کس طرح سے جھوڑ بولی تھی یہ پرینک کے نام پہ اس نے خود کی ہی پول پٹیاں کھولی ہے خود کو ایکسپوس کیے یہ عورت نے سب سے پہلے تو بات کروں گی میں ساجت کی کالے بیگن کی یہ کالا بیگن جس طرح سے ایکٹ کر رہا تھا اگر آپ لوگ اس کا ایکٹنگ دیکھو گے نا تو پھر وہ گاڑی والی جا کے ایکٹنگ دیکھ لو یا پیچھے جو بھی جتنے بھی ان کے گھر میں چوریاں ہوئی ہے جتنا بھی اس کی دیوی نے ڈرامے کیے نا سب کے اندر اس کی سیم ایکٹنگ تھی مینس کے جو گاڑی والا ڈراما ہوا تھا جس میں یہ بورا تھا تم لوگوں نے میرے ساتھ نے پرینک کر دیا ہے تم لوگوں نے میرے کو بیوپوپ بنایا ہے تو وہاں پہ بھی کوئی پرینک کوئی بیوپوپ بنانا نہیں تھا وہاں پہ بھی ساجد کو سب کچھ پتا تھا دیکھو جاہر سی بات ہے جب اگر گاڑی گم جاتی ہے نا تو بائک لے کے ادھر سے ادھر اس طرح سے صرف ناچا نہیں جاتا ہے یہ چاہتا نا یہ ادھن کیا کیا تھا اس نے گاڑی والا جو بلوگ تھا جب گاڑی نہیں مل رہی تھی تو اس نے کیا کیا تھا اس نے بولا کہ میں چشمیش کو فون لگاتا ہوں اور اس ویڈیو میں کیا بول رہا تھا میں پولیس کو فون لگاتا ہوں مطلب کہ دیکھ لو کہ کتنے لوگ جھوٹے ہیں اگر کہ گاڑی سچ میں گھومی ہوتی ہے اور گھونچو کو نہیں پتا ہوتا نا تو وہ پولیس کو فون لگاتا نہ کہ وہ چشمیش کو فون لگانے کی بات کرتا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ ٹیم پہ بھی جو گھونچو جھوٹ بول رہا تھا پرینک کی لوگ اس طرح سے کر رہے تھے نا جس طرح تھے کسی کے اوپر پرینک کر رہے لیکن دیکھو یہاں پہ یہ بات کے لیے میں نے یہ بات کی ہوں کہ گھونچو کو یہ ٹینشن نہیں دینا چاہتی تھی کہ گھونچو کو اگر گاڑی کا ٹینشن ہوگا اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا یا وہ ٹینشن میں آکے غصہ ہو گیا یا کچھ ہو گیا اس کے ساتھ میں اس کے لیے اس نے گھونچو سے یہ بات نہیں چھپائی تھی گھونچو اس پرینک میں اس کے ساتھ میں شامل تھا لیکن لوگ یہ بھی بول رہے ہیں کہ انیتا ملی ہوئی تھی انیتا کو سب پتا تھا اور یہ پرینک کے اندر انیتا خود بھی شامل تھی تو نہیں بلکل بھی نہیں لگ رہا ہے کہ انیتا شامل تھی انیتا کے ایک ایک شورٹ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو انیتا بقاعدہ نا کاپ رہی ہے در کے مارے تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ انیتا ملی ہوئی نہیں تھی اور رہی بات رمضان کی اینڈ میں اس نے ایک کیپشن لگا کے یہ بتا دیئے کہ رمضان کو شروع سے پورے پرینک کا پتا تھا تو رمضان کو بھی پورے پرینک کا شروع سے نہیں پتا تھا جب انیتا بہت زیادہ روئی ہے نا تب جا کے رمضان کو اس نے بتائیے اند میں بتائیے جا کے کہ یہ سارا پرینک ہو رہا ہے اور تم ہمارے ساتھ میں شامل ہو جاؤ جس طرح سے اند کا آپ لوگ رمضان کی ایکٹنگ دیکھ لو اور شروع کی دیکھ لو رمضان شروع میں ہے نا دھر رہا ہے گھبرا رہا ہے ہچکچارہ ہے لیکن اند میں وہ کوئی نہ ڈر رہا ہے نا گھبرا رہا ہے نا ہچکچارہ ہے تو پٹارہ نے یہاں پہ بھی جھوٹ گولی ہے پٹارہ نے پرینک کے نام پہ ایک گریب کے اوپر چوری کا الزام لگائی ہے اور ان کا دل دکھائی ہے اور پھر بعد میں اس چیز کو پرینک کا نام دے دینا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پٹارہ ہے نا کبھی بھی کسی کے بھی اوپر کوئی بھی الزام لگا سکتی ہے کوئی بھی جھوٹ کسی کے بھی اوپر تھوپ سکتی ہے تھوپ سکتی نہیں ہے بلکہ یہ تھوپتے آئیے جیسے کہ اس نے ایک بات بولی آپ لوگ دھیان دو کہ کبھی میرے گھر میں چوری نہیں ہوئی ہے میں کراچی میں بھی رہ کے آئی ہوں یہاں پہ بھی رہ کے آئی ہوں گاؤں میں میری انگوٹی چوری ہوئی تھی لیکن یہاں سب جگہ سہروں میں میرے در چوری نہیں ہوئی ہے یہ جتانا چاہتی تھی کہ سہروں میں چوری نہیں ہوتی ہے گاؤں میں چوریاں ہوتی ہے اور تم لوگ گاؤں سے آئے ہوئے ہو یہ کیا ثابت کرنا چاہتی تھی کہ گاؤں میں چور لوگ رہتے ہیں گریب چور ہوتے ہیں شہر میں لوگ گریب نہیں ہوتے ہیں تو یہ بتا رہی ہے کہ امیر لوگ چور نہیں ہوتے ہیں لیکن گاؤں کے جو گریب ہوتے ہیں وہ چور ہوتے ہیں لانت ہے پٹارہ تیری سوچ کے اوپر اور ایسی باتوں کے اوپر اور یہ چیز اس نے اپنے دماغ میں رکھی ہوئی ہے اور یہ چیز کے اوپر اس نے آئے دن کام بھی کیے اگر میں آپ لوگوں کو یاد دلا دوں کہتے کہ اتنے بولی ہے نا کہ کراچی میں میرے گھر میں چوری نہیں ہوئی ہے یہاں پہ نہیں ہوئی ہے شہروں میں چوری نہیں ہوتی ہے ہاں وہاں پہ گاہوں میں میری لنگ چوری ہوئی تھی گاہوں میں تو تیرا فیشواز بھی چوری ہو گیا تھا گاہوں میں تو تیرا کابون بھی چوری ہو گیا تھا تیرے کپڑے بھی چوری ہو گئے تھے یاد ہے نا کتنی ساری باتیں کیے رہی بات کے شہر میں چوریاں نہیں ہوتی ہے تیرے کھنبل چوری ہو گئے تو تیرے برطن چوری ہو گئے اور پتہ نہیں کس چیز کے لیے تُنہیں چوری کا الزام لگا چکی ہے اور تُنہیں کوئی شہر والے کے اوپر الزام نہیں لگائی ہے جو گائوں سے تیری بھا بھی آتی تھی اس کے اوپر تُنہیں الزام لگائی ہے تو یہ چیز ہے نا تُنہیں پہلے بھی کر چکی ہے پٹارا اور پہلے تُنہیں کر کے بس یہ نہیں بولی تھی کہ میں پرانک کر رہی ہوں تُنہیں بقاعدہ ان کے پر الزام لگا کے ان کو ٹرول کی تھی اور یہ بار بھی تُنہیں سیم وہی حرکت کی ہے بس اتنا تھی فرق تھا کہ تُنہیں بولی یہ پرانک ہو رہا ہے اس کی سوچ دیکھو کتنی گری ہوئی ہے اور کتنی چھوٹی سوچ ہے یہ عورت کی اور ایسا نہیں ہے کہ آج اس کے پاس میں پیسہ آیا ہے تو یہ ایسی حرکتیں کر رہی ہے یا ایسی سوچ رکھتی ہے نہیں اس کی یہ ساری حرکتیں یہ ایٹیٹیوڈ اس کا شروع دین سے یہ اپنے آپ کو کسی امیر باپ کی اولاد سمجھتی ہے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو خوبصورت اور پیسے والی اور کلاسی سمجھتی ہے اس کے لیے اس کی یہ حرکتیں تھی اگر آپ لوگ دیکھو گے وہ بلا تین جس کے اندر یہ بول رہی ہے میں آپ لوگوں کو ایک منٹ بھی برداشت نہیں کروں گی آپ لوگ میرے گھر میں سے نکل جاؤ اب آپ لوگوں کو میں یہاں پہ نہیں رہنے دوں گی اس کے اندر کاف نجر آ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ عورت کا نا ریال فیس ہے یہ اب یہ تو یہی بتا رہی تھی نا کہ ایسا تو شامل نہیں تھی یہ سب چیزوں میں تو ایسا کو دیکھ کے اگر کہ کوئی بندہ بہت زیادہ سویٹ ہے بہت اچھا ہے اور اچانک سے وہ ایسا بیہیف کرے تو سامنے علی کو ریائک کرتا ہے نا سامنے علی کس طرح سے ریائک کرتا ہے وہ چونک جاتی اور رمضان چونک جاتا کہ یہ کسی باتیں کریے لیکن وہ لوگ اتنا نہیں چونکے بلکہ وہ لوگ دار رہے تھے گھبرا رہے تھے جس سے پتا چل رہا تھا کہ اس کا اس طرح کا بیہیف ہے اپنے نوکروں کے ساتھ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ میں یہ عورت کا اسی طرح کی ٹون ہے اور اسی طرح سے یہ بیجت کرتی اور یہ باتیں صرف اس ویڈیو میں نہیں پتا چلی ہے یہ باتیں پہلے بھی ہمیں پتا چلی تھی پہلے بھی اتنا اپنے گھر والوں کے ساتھ میں یہ بیہیف کر چکی تھی اور شروع دین سے لے کے آج تک کہ یہ عورت ایسی ہی ہے آپ لوگوں نے اگر خالد والی وہ لائف سنے ہوئیں گے کس طرح سے اس کے اندر چیک رہی ہے کس طرح سے جوابیں دے رہی ہے کس طرح سے مو بنا رہی ہے وہ سب سے اس کا اصلی چہرہ سامنے آیا تھا اور لوگوں نے پھر اس کو نا پسند کرنا شروع کیا تھا وہی لوگوں نے جو لوگ اس کو سپورٹ کر رہے تھے جو لوگ اس کو پسند کرتے تھے وہ لوگوں نے دیکھا تھا اس کا اصلی چہرہ اور یہ جو پرینک کے نام پہ اس نے کی ہے یہ بھی اس کا اصلی چہرہ ہے نہ کہ یہ کوئی پرینک ہے اور نہ ہی یہ کوئی ڈراما اور ایکٹنگ تھی یہ اس کا اصلی چہرہ تھا جو کہ حلیمہ اور رمضان سے پتا چل رہا تھا لینگویج اور مطلب اس کا بولنے کا طریقہ نہ کرو کہ اوپر کتنا گندہ ہے نا وہ نجر آ رہا تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب یہ پٹارہ اور ازگر والا معاملہ جو آیا تھا اس کے اندر یہ بول رہی تھی کہ دونوں ملکے قسم کھا لیتے دونوں کے گھر بچ جائیں گے ان کے لیے قسم کھانا بہت زیادہ ہے نا چھوٹی سی چیز ہے ان لوگ قسم فوراں فوراں کھا لیتے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اس کے اندر بھی یہ بور یہ کہ گھنچو نے تو قسم کھا لیا کہ اس کو نہیں پتا ہے جب گھنچو تیرے ساتھ میں ملا ہوا ہے تو تو قسم وغیرہ کو کیوں سامنے لے کر آ رہی ہے کیوں بیچ میں لے کر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے یہاں تے تو یہ ثابت کرتی ہے کہ ہم لوگ کو جھوٹ کے اوپر بھی قسم کھا لیتے ہے اور وہ بار بھی میں جھوٹی قسم کھانے کو تیار تھی اچھا بار بار یہ بات بھی بول رہی تھی کہ یہ تو نیچے رہتا ہے یہ تو اوپر آتا ہی نہیں ہے رمضان کی بات یہ کر رہی تھی ہے تو اوپر آتا ہی نہیں آتا ہی نہیں ہے حالانکہ آپ لوگوں نے دیکھا تھا کتنی بار رمضان ان لوگوں کے روم میں ہوتا ہے جاتا ہے اور یہ بول رہی ہے کہ رمضان اوپر آتا ہی نہیں ہے مطلب کہ رمضان کو بچانے کی یہ کتنی کوشش کر رہی ہے مجھے لگ رہا ہے نا یہ پرینک کے نام پہ نہ آنے والے دنوں میں یہ کچھ نہ کچھ گند کرنے والی ہے باقی ایک بات کے پر آپ لوگ دھیان دو کہ یہ پتہ نہیں جھوڑ بتائی ہے اگر کہ اس نے سج بتائی ہے وہ علمیرہ بتا رہی ہے کہ جس کے رو میں جوہلری وغیرہ پڑی ہوئی ہے میں اس کے یہ پورا ویڈیو میں ڈال کے دکھا رہی ہے کہ آؤ اور چوری کر لو اب یہ اسی چیز کو نا آگے جا کے کانٹینٹ بنائیں گی کہ میں نے علمیرہ دکھا دی تھی میری ویڈیو میں جہاں پہ میرے گولڈ کی جوہلری وغیرہ سب پڑی تھی وہ پرینک کے دوران میں نے دھیان نہیں دی میں نے وہ علمیرہ بتا دی دیکھو میرے گھر میں چوری ہو گئی میرے گھر میں لوگ آ کے چوری کر کے لے کے چلے گئے یاد ہے نا ایسی کوئی ویڈیو ریال کی بنی تھی کیا نام ہے رجب کے ویڈیو میں ہاں رجب کے ویڈیو میں نا ریال میں چوری ہوئی تھی تو پولیس وغیرہ بھی آئی تھی اور ایسی ہے نا بہت سارے بلوگروں کے ویڈیو میں ہوئی تو آگے جا کے اس چیز کو یہ کانٹنٹ جرور بنائیں گی کہ میں نے جان بچ کے اپنی علمیرہ پرینک کے طور پر دکھا دی تھی پھر چوروں کو پتہ چل گیا کہ میری علمیرہ کون تھی ہے کہاں پہ میں جوہلری رکھتی ہوں تو چور آ کے میری جوہلری لے کے چلے گئے چوری کر لیے آنے والے دنوں میں یہ جرور یہ والا کانٹنٹ لانے والی ہے اور یہ خود اپنے جوہلری چھپا کے تو پھر یہ نا یہ بتائیں گی پولیس بلائیں گی اور یہ بتائیں گی کہ چوری ہو گئی ہے کیونکہ اس نے یہ چیز کو بھی منشن کیے کہ ہمارے بیٹروم میں کیمرے نہیں لگے ہوئے تو یہ آنے والے دنوں میں رجب کا وہ والا کانٹنٹ اٹھا کے جرور یہ کام کریں گی آپ لوگ دیکھ لینا تو اس سے پہلے اس کو بولو کہ اپنے بیٹروم میں اپنے ہر ایک روم میں تی سی ٹی وی لگائے اور یہ والا کانٹنٹ بلکل نہیں لے کے آئے کیونکہ اگر یہ لے کے آئیں گی تو ہم اچھے سے جانتے ایک تو تو رجب کو کافی کریں گی دوسرا تو ہے نا ڈرامے کر کے کانٹنٹ بنائیں گی چوری کا اور اس بار تو گھر والوں کے پر نہیں الزام لگائیں گی تو بولیں گی کھڑکی سے کوئی آگے آتا یہاں سے آگے آتا وہاں سے آگے آتا ایسے بول کے نا تو یہ والا کانٹنٹ لانے والی ہے پٹارا جان بچ کے المیرہ دکھا رہی ہے جان بچ کے بوری ہے ادھر سی سی ٹی وی نہیں ہے ہمیں نہیں پتا کہ آنے والے دنوں میں تو کیا کرنے والی ہے گندی عورت بھلے ہی یہ فرینک تھا لیکن اس نے پہلے بھی اس طرح کی چوری کے الزام لوگوں کے اوپر لگا چکی ہے تو لوگ جا کے ان کو گالیاں دیتے ہیں ان کے پیچھے لگتے ہیں تو لوگ اس کو کیوں نہیں بولتے ہیں کہ تو جو دن رات پتہ نہیں کون سے یاروں کے چکر میں رہتی ہے کس کس چیز کے چکر میں رہتی ہے تو تجھے چاہیے نا کہ تو تیرے گھر کا دھیان رکھ سکے تیرے گھر میں چوریاں ہو جاتی ہے لوگ کمبل لے کے چلے جاتے ہیں لوگ تیرے اکاؤن میں سے پیسے نکال لیتے ہیں لوگ کبھی تیرے برطن لے کے چلے جاتے ہیں کبھی کیا میٹرس لے کے چلے جاتے ہیں اور تجھے ہوسی نہیں ہوتا ہے کہ تیری کون سی چیز کیسے کوئی لے کے چلے گیا تو رہتی کہاں ہے جب گھر میں چوری ہوتی ہے تو گھر والوں سے تو پوچھا جاتا ہے نا ہاں چلو رات پر سو رہے ان کو کوئی کچھ سنگا کے بیوس کر دیا چوری کر لیا وہ الگ بات ہوتی ہے لیکن اس کی تو آئے دن چوری ہوتے رہتی ہے کبھی گھاؤں جائیں گی تو بولیں گی فیس واس چوری ہو گیا سابون چوری ہو گیا آنگوٹی چوری ہو گئی کبھی بولتی ہے چین چوری ہو گئی پھر مل گئی تو اس کے اوپر جمعیداری بنتی ہے نا کہ تیری چیزیں کیسے چوری ہونے دیتی ہے تو کیوں دھیان نہیں رکھتی اپنی چیزوں کا اور سب سے زیادہ گندہ پارٹ اس کی ویڈیو میں کچھ تھا نا یہ گندی ویڈیو میں کوئی سب سے زیادہ گندہ پارٹ تھا تو یہ تھا کہ اس نے بچوں کو اس کے اندر انوال کی تھی وہ مصطفیٰ کو دیکھو پورا پورا سپورٹ کر رہا ہے جہاں پہ پٹارا ہس رہی ہے تو وہ اس کو منع کر رہا ہے کہ ہس رہے کیوں ہوں آپ تو بول رہی ہے نہیں انیتا تو ابھی نیچے ہے نا مطلب کہ وہ بچہ کتنا زیادہ جھوڑ بولنا ایکٹنگ کرنا سیکھ گیا ہے یہی ساری چیزیں ہم بولتے ہیں تو ان کو لگتی ہے مرچی جیسے کہ ہم نے بولے اس کا آپریشن نہیں ہوا ہے وہ ایکٹنگ کر رہا ہے تو لوگوں کو یقین نہیں آ رہتا اب دیکھ لو یہ خود بتا رہی ہے کہ ہاں میرے بچوں کو نا میں نے بہت زیادہ اچھے سے ٹرین کر لی ہوں تو میرے بچے نا بہت اچھی ایکٹنگ کرتے اب اس طرح سے جسٹیفائی کیا جائیں گا کہ یہ پرینک تھا چلتا ہے پرینک ہے پرینک کے نام پہ تم بچوں کو جھوڑ بولنا اجزام لگانا اور اس طرح سے جھوٹی ایکٹنگ کرنا سکھا رہے ہو اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بہت بار بتا چکی ہوں کہ یہ بچوں کو ایکٹنگ کرنا سکھاتی ہے اس کے بچے اس کے جھوٹ میں اس کو سپورٹ کرتے ہیں ایکٹنگ کرتے ہیں یہ بات اس نے کدھ نے ثابت کر دی ہے یہ جو دو تین اس نے پرینک کی ہے اس کے اندر ثابت کر دی ہے کہ ہم سج بولتے تھے کہ اس کے بچے ایکٹنگ کرتے ہیں اس کے بچے جھوٹ میں سپورٹ کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور یہ بات میں نہیں بول رہی ہوں یہ اپنی ویڈیو میں دکھا رہی ہے سوچو کہ بچوں کے دماغ میں کیا جا رہا ہوگا آج تو پرینک کا نام دے دی ہے لیکن یہ لوگ ریال لائف میں بھی تو یہ سب چیزوں کو اپنا سکتے ہیں اور چوری چوری والی چیز بچوں کے دماغ میں ڈال رہی ہے آج سب کچھ ہے سب کچھ مل جا رہا ہے تو چلو بچے لوگوں کا آئی اس طرح کا دھیان نہیں ہے بچے بھی ابھی چھوٹے کل کو ان کو وہ چیز نہیں ملیں گی تو یہ کیا کریں گے چوری کریں گے تو اپنے ہی بچوں کی زندگی کس طرح سے یہ خراب کرنے پر عورت تلی ہوئی ہے کس طرح سے ان کے دماغ میں گندی گندی چیزیں ڈال رہی ہے جھوٹ کے اندر ان کو شامل کر رہی ہے اور ایکٹنگ کیسے کرنے کا ہے جھوٹ کیسے بولنے کا ہے کسی کے اوپر الزام تراشی کیسے کرنے کا ہے وہ سب سکھا رہی ہے وہ دیکھو طیبہ کو دیکھو آیت کو دیکھو جب وہ بہر کڑے رہ کے رو رہی تھی تو آیت بول رہی ہے وہ رو رہی ہے یا اللہ دیکھ کے اتنا دھوک ہوا ہے نا کہ کیا سکھا رہی ہے بچوں کو کس طرح سے تُو بچوں کو تریننگ دے رہی ہے کیا ان کی تُو تربیت کر رہی ہے شرم نہیں آرہی ہے پٹھا رہا تیرے کو اور جب لوگوں نے اس کو خوب دھوئے ان سب چیزوں کو لے کے لوگوں نے اس کو خوب دھوئے بہت اچھے سے دھوئے اس کو پھر اس نے کیا کی اپنا کمنٹ باکس بند کر دی کیوں رہنے دیتی نا چالو تھک گئی تھی ڈیلیٹ کر کر کے آج پتا چلا یہ کوئی پرینک نہیں ہوتا ہے جو اس کے بیٹھ کے تھکے ہوئے جو ایک دو سپورٹر ہے بورے نا پرینک کیے کیا آگیا کون سا گناہ کیے ارے بھائی جو بندی کے اپر یہ ازام لگا رہی ہے وہ ساپ نجر آ رہا ہے کہ پہلے اس کو نہیں پتا تھا بلکہ اس کو پتا ہی نہیں تھا مجھے لگتا ہے اگر اس کو ہارٹ اٹیک آ جاتا یا وہ بندی کا کچھ ہو جاتا اس کو کوئی چکر آ جاتی وہ اس میں گھر جاتی یا کچھ ہو جاتا اس کو تو پھر کون جمعیدار ہوتا اس کا تو ویڈیو بن رہا تھا سامنے اللہ اگر اپنی جان سے چلا جاتا تو اس کا جمعیدار کون ہوتا جھوٹ دکھا دیتی آکے جیسے بلکہ تیم پہ دکھائی تھی کہ بلکہ ٹائر کے نیچے آ گئی کس کے ٹائر کے نیچے آئی کہ اسے مری کیا ہوا اس نے تو بتائی تھی کہ کار کے ٹائر کے نیچے آ گئی تھی بعد نے کیا پتا چلا کہ اس کے بچے نے دبا کے مہاں ڈالا تھا تو پھر کہ ایسی جھوڑ بول دیتی کہ انیتا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا نہیں بتاتی سچ کہ کسے مر گئی انیتا ارے پیٹارہ بس کر دے تیرے یہ گندے جو کانٹینٹ ہے ان کے وجہ سے ایکات کی جان جائیں گی تو بھی تجھے نہیں سکون آنا اور سپورٹروں جو بن رہے ہو تھوکے ہوئے تم لوگ سپورٹر جو اتنا اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہو تو کبھی اپنے اوپر آجما کے دیکھنا اپنی اولاد پہ تم لوگ لگانا نہ اس طرح کا الزام اور بولنا پرینک کیے تھے تب مانوں گی آپ لوگوں کو ویسے بعد میں جو اتنے ڈائیلوگ ماری ہے نا کہ مجھے بہت بھروسہ ان کے اوپر دس روپے بھی ہوتے تو اٹھا کے دیتے میری انگوٹی اٹھا کے دیتے یہ اٹھا کے دیتے وہ اٹھا کے دیتے تو پیٹارہ بھروسہ تو تیکھو شروع دین سے اس کے اوپر چھوڑ دے کسی کے بھی اوپر نہیں تھا یہاں تک کہ تیرے ماں کے اوپر بھی تجھے بھروسہ نہیں تھا مجھے نہیں سمجھاتا ہے کہ تیکھو انگوٹی اٹھا اٹھا کے لاکے دیتی ہے تو انگوٹی ایسے کیسے ادھر چھوڑ دیتی ہے ادھر چھوڑ دیتی ہے تو پیسے ادھر ادھر چھوڑ دیتی ہے جو وہ تیرے کو اٹھا کے لاکے دیتی ہے اوپر الزام لگانے بیٹھتی ہے جب یہ ملی کا والا ویڈیو بنا رہی تھی تو جتنے بھی برتن تھے جو گولڈ کے تھے مطلب گولڈ کی جو سیڈ کے تھے کلر کے تھے اس سارے برتن اس کو پتہ ہی نہیں تھے کہ برتن ہے کدھر سب کون ڈونڈون کے لے کے آ رہا تھا آنیتا اور حلیمہ لے کے آ رہے تھے مطلب کہ یہ عورت خود اپنے گھر کی پوری جمعہ داری کسی اور کو دے دیتی ہے کہ تم لوگ سمالو اور پھر بعد میں ان کے اوپر چوری کا الزام لگاتی ہے اور پھر بولتی ہے مجھے تو بہت بھروسہ ان کے اوپر اور بھروسہ رتی بھر نہیں ہے اس کا بھی میں آپ لوگوں کو پروف دے دیتی ہوں کہ اس نے سی سی ٹی وی کیوں لگائی تھی سی سی ٹی وی اس نے لگائی ہی اسی لیے تھی کیونکہ اس کو بھروسہ نہیں تھا ان لوگوں کے اوپر اور ہمیں کیا پتہ یہ بول رہی ہے کہ بیٹروم میں سی سی ٹی وی نہیں لگا ہوا ہے ہمیں کیا پتہ لگائی ہوگی جب گھڑی کو ہائٹ کرتی ہے یہ کھڑکیوں سے باہر دیکھنے کے لیے یہ بلکل بھی نہیں علاو کرتی ہے اپنے کیمرے میں پردے لگا کے رکھتی ہے تو سی سی ٹی وی کے طرف کبھی کیمرے ہی نہیں ڈالتی ہوئیں گی کون اتنا بے وقوف ہے کہ جہاں پہ تمہاری جویلری رکھے لیے وہاں پہ تم سی سی ٹی وی نہیں لگاؤگی اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اتنا سونا اتنا پیسہ رہے گا اور لوگ گھر میں رکھیں گے جبکہ یہ تو بتاتی ہے اور اس طرح سے ہمیں پتہ بھی ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ چوریاں ہوتی ہیں تو جب بھی اتنی زیادہ چوریاں ہوتی ہیں تو گھر میں جویلری رکھتا کون ہے پہلی بات تو یہ سوچو اور گھر میں جویلری رہیں گی اور پٹارہ اس طرح سے انیتا کے ہاتھ میں اپنا پورا گھر دے دیں گی کہ انیتا کو پتہ ہے کہ اس کے برطن کہاں رکھے ہوئے ہیں اس کی کونسی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے لیکن اس کو نہیں پتہ ہوتا ایسے گھر میں جہاں پہ یہ دھیان نہیں دیتی ہے یہ دو دو تین تین دن کے لیے گھر نوکر کے ہاتھ میں چھوڑ کے مست باہر گھومنے نکل جاتی ہے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ گھر میں جویلری رکھی ہوئیں گی ارے پٹارہ تو کس کو بے وکوف بنا رہی ہے یہ جو تیری پاگل عوام ہے ان کو تو یہی کر سکتی ہے بے وکوف بھی بنا سکتی اچھا ہی انیتا رمضان سے پہلے آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا کہ دن رات کے لیے اس نے کسی رستے دار کو یا کسی کو بھی اپنے گھر میں نوکر رکھی ہوئیں گی اور یہاں پہ آنے کے بعد میں اس نے جیسے ہی انیتا اور رمضان کو رکھی اس سے پہلے پہلے ہی اس نے پہلے پہلے کیا بلکہ اس کے بعد میں اس نے فٹا فٹ سی اسی ٹی وی لگا لی گھر میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت کو نا رتی بھر بھروسہ نہیں ہے انیتا رمضان کے اوپر اور یہ جھوڑ بول رہی ہے کہ مجھے تم لوگوں پہ بہت بھروسہ ہے یہ اچھا بننے کے لیے اینڈ میں پھر یہ بات کی اب بات کرتے ہیں رمضان کے فوٹ پانڈا کی تو مجھے نہیں سمجھ آرہا ہے کہ وہ پورا دین ہی لوگوں کا کام کرتے رہتا ہے دن رات اس کے گھر میں نوکر بن کے رہتا ہے یہاں طلب کے اس کو اگر عورت بننے کا یہ بولتی ہے تو وہ عورت بھی بن جاتا ہے ڈپٹا عورتا ہے ساڑھی پہنتا ہے اتنا سپورٹ کرنے کے بعد میں اس کے بلوگنگ کے اندر لوگ اتنی سپورٹ کر رہے ہیں جس سے یہ اچھے کھاتے پیسے کماری ہیں تو جتنا ان کا حق بنتا ہے اتنا پیسہ نہیں دے رہی ہے پٹا رہا جو اس کو فوٹ پانڈا کرنا پڑا ہے تو یہاں پہ اس چیز کو گوھر کرنا چھئے اور اس سے پوچھنا چھئے کہ تو اپنے نوکروں کو پیسہ کتنا دیتی ہے جو ان کو کم پڑا ہے اور وہ لوگ فوٹ پانڈا کر رہے ہیں گھر میں اتنی تو ان سے گھزہ مدوری کروانے کے بعد میں پھر وہ بندے کو فوٹ پانڈا کرنا پڑا ہے دیکھو اگر کہ یہ ان کو دل کھول کے اگر سیلری دے نا تو وہ بندے کو فوٹ پانڈا نہیں کرنا پڑے اور آج ہی اس نے یہ بات ریویل کی اس سے پہلے کیوں نہیں بتائی کہ رمضان پوٹ پانڈا کرتا ہے آج بتا رہی ہے کہ رمضان پوٹ پانڈا پہ گیا ہوا تھا پوٹ پانڈا پہ جاتا ہے واہ پٹا رہا اور اتنا عجیب لگا اتنا برا لگا دیکھ کے جب انیتہ اپنے بچوں کی قسم کھا رہی تھی اتنا برا لگا ہے نا کہ یہ عورت اپنے مفاد کے لیے اپنے ڈالر کے اپنے کانٹینٹ کے لیے کہ سامنے علے کو اتنا زیادہ حریص کر دی کہ بندہ قسم کھا رہا ہے لیکن ہاں یہ تو چلو پرینک تھا لیکن آگے سے آنیتہ میں کو لگتا ہے نا بہت زیادہ ہے نا کیرپول رہیں گی کہ یہ عورت آج پرینک کیے کل کو یہ میرے پر الزام بھی لگا سکتی ہے جس طرح سے وہ پورا کاپ رہی تھی جس طرح سے وہ ڈر رہی تھی نا اس سے ساپ پتہ چل رہا تھا کہ اب وہ عورت ہے نا الٹ رہیں گی اس سے اور یہ بات بھی سامنے آ گئی اتنے خود نے ہی یہ بات ثابت کر دی کہ اس کی اممہ نے جو اس کو جویلری دیکھے گئی تھی جو جھمکہ دیکھے گئی تھی وہ جھمکہ سات آٹھ لاکھ کا ہے سوچو سات آٹھ لاکھ کا اس نے اممہ سے جھمکہ لے کے رکھ لی اور اممہ کو کیا لے کے دی یاد ہے آپ لوگوں کو بوری تھی اممہ تم کو یہ دلاؤں گی اممہ تم کو وہ دلاؤں گی تمہارے لئے سیڈ بناوں گی کبھی بولتی ہے اممہ تمہارے لئے پاٹی رکھوں گی مدر دے کی پاٹی رکھوں گی آج تک کے اممہ کے لئے ایک کرسی تو نہیں آئی اس سے لیکن ہاں اممہ کی جویلری جو سات آٹھ لاکھ کی تھی وہ اتنے بکھارن نے جرور لے کے رکھ لی کتنی لالچی عورت ہے دیکھ لو نیتا والا جو سین تھا نا وہ سوچ کے اتنا مطلب برا لگ رہا ہے کہ کیمرہ آن ہے اس کے سامنے یہ اس سے چوری کے الزام لگا رہی ہے اس کے پر باتیں کر رہی ہے کیمرہ آن کر کے اس کو گھر سے نکال رہی ہے سوچو کیمرہ آن ہے میں اس کو تو پتہ ہوگا کہ یہ ویڈیو پبلک میں جائیں گی تو وہ خود بھی بول رہی ہے کہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ ہم نے چوری کیا ہے سوچو کہ ایسے سارے پرینک کر کے یہ کسی کا دل کا کتنا ہائے لے رہی ہے چلو بعد میں اس کو پتہ چلا کہ یہ پرینک ہے لیکن اس نے لی نہیں تھی اور جس ٹائم پہ یہ اس کے پر الزام لگا رہی ہے کیمرہ آن کر کے اس کے دل سے کتنی بدھواں نکلی ہوئیں گی اس کا دل سے اس نے اللہ کو کس طرح سے پکاری ہوئیں گے تو پٹارہ یہ سب کرنے سے پہلے تھوڑا سی اپنے کانٹینٹ کے اوپر کام کر یہ سارے فالتو ڈھنڈے چھوڑ دے پھر تجھے کرنا پڑتا ہے کمنٹ باکس بند تو تھوڑی سی شرم کر لے پٹارہ کانٹینٹ تو تیرے پاس ہے نہیں نہیں تو تُو گھر کا کام کرتی ہے نہیں بچے سمالتی ہے نہیں تجھے کچھ اور کام ہے نہ کوئی رستے دار ہے نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی یار ہے کوئی تو ہے نہیں تیرے پاس ہاں یار بہت ہے لیکن ان سے تو تُو مل نہیں سکتی ہے آن کیمرہ ہے نا تو اس کے لیے بیٹھ کے اس طرح سے لوگوں کے اوپر الزام لگانا چوری کے الزام لگانا جھوٹی باتیں کرنا بس کر دے پٹارہ صدر جا بے شرم کتنوں کی ہائے اور بددوہ لیں گی تو چلے اس ویڈیو کو یہی پہ اینڈ کرتی ہوں ویڈیو کیسی لوگی کامنٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں لا پیس